اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ہیٹ این تھرمو ڈائنیمکس کے لائیو لیکچر نمبر ٹو کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں آج ہم مزید اسی چپٹر کے ٹاپکس کے ایم سی کو ڈسکس کرنے جائیں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن سٹوڈن تک پہنچتے ہوئے تقریباً ایک سے دو منٹ لگتے ہیں تو جن جن بچوں کو لائیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن ریسیو ہو گئی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے کن کن شہر سے ہمارے اس لائیو لیکچر کو سنا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کا لنک اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس لائیو سیشن میں پارٹسپیشن کر سکیں تو آج کی اس لائیو سیشن کا ہمارے پاس سب سے پہلا ایم سیگیو اس وقت ہمارے پاس جو ہے ایڈیابیٹک ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں اوپشن اے انکریزز اوپشن بی بکم سیرو اوپشن سی انکریزز ریپیڈلی اوپشن ڈی دیکریزز تو چار اوپشن آپ کے پاس ہیں اور آپ نے ایک اوپشن جو ہے وہ کیا کرنا ہے سیلیک کرنا ہے دیکھتے ہیں کتنے بچوں کا آنسر کریکٹ آتا ہے ویسے یاد دکھئے گا یہ ایڈیابیٹک پروسس اور یہ جتنے بھی پروسس ہیں یہ تمام ہم لیکچر میں آلیڈی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں آج کا جو مطلب ہمارے لائیو ایم سیگیو سیشن کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ انہی ٹاپکس کے ایم سیگیو کو کیا کیا جائے ریکال کیا جائے آپ کے کونسپ کو چیک کیا جائے کہ آپ لائیو سیشن میں کتنا اچھا پرسپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے آج کا جو پہلا ایم سیگیو ہے کہ ایڈیابیٹک ایک منٹ تھوڑ اس کا کیمرہ جو ہے وہ بلڑ ہو گیا انہیڈ ایڈیابیٹک ایکسپینشن ایڈیابیٹک ایکسپینشن میں کیا ہوتا ہے the temperature of the gas decreases کریکٹ آنسر کیا ہے انہیڈ ایڈیابیٹک ایکسپینشن the temperature of the gas decreases جب بھی ایڈیابیٹک ایکسپینشن ہوتی ہے gas جو ہے وہ خود ورڈن کرتی ہے اور اس کی انٹرنل اینرڈی جو ہوتی ہے کم ہو جاتا ہے تو انہیڈ ایڈیابیٹک ایکسپینشن the temperature of the gas decreases کیوں ہوتا ہے اس کا ڈیٹیل ٹاپک ہم already explain کر چکے ہیں application of first law of thermodynamics والے lecture میں اب اسی کا پوسٹ انہیڈ ایڈیابیٹک کمپریشن ایڈیابیٹک کمپریشن میں the temperature of the gas انہیڈ ایڈیابیٹک کمپریشن the temperature of the gas gas کے تیمپریشن بھی کیا فرق پہ رہے گا چار option ہمارے سامنے ہیں option A increases option B becomes zero option C decreases option D decreases rapidly چار option آپ کے پاس ہیں ایڈیابیٹک کمپریشن میں temperature کیا ہوگا جب expansion میں temperature کم ہوتا ہے تو compression میں کیا ہوگا temperature بڑھ جائے گا تو اس کا correct answer مرپس کیا ہے in an adiabیٹک کمپریشن the temperature of the gas increases gas کا جو temperature ہوگا وہ increase ہو جائے گا کیونکہ gas کبھی بھی compress خود نہیں ہوتی gas کو کمپریش کرنے کیلئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ورڈن کرنا پڑتا ہے تو اس کو compress کرنے کیلئے جو ہم ورڈن کرتے ہیں وہ ورڈن اس کی internal energy میں کیا ہو جاتا ہے convert ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے gas کے temperature میں کیا ہو جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے next mc کو اس وقت آپ کے سامنے screen پر ہے adiabatic changes occur when the gas adiabatic changes occur when the gas option A expand option B compress option C compress or expand D option D expand rapidly چار option آپ کے پاس ہے ایک option آپ نے select کرنا ہے دیکھتے ہیں کتنے بچوں کا answer جو ہے وہ correct آتا ہے adiabatic change occurs when the gas expand compress expand or compress expand or compress rapidly جنہوں نے جنہوں نے ہمارا لیکچر سنا ہوا ہے application of first law of thermodynamics سوالا وہ آسانی اس mc کو کیا کر سکتے ہیں answer دے سکتے ہیں adiabatic change occur when the gas expand or compress rapidly یاد دکھے گا isothermal process کے لیے process slowly ہونا ضروری تھا جبکہ adiabatic process کے لیے اس process rapidly ہونا ضروری ہے کیوں rapidly ہے وہ اس لیکچر میں میں ساری سکتے ہیں بتائی گئی ہیں تو correct answer what is handy expand or compress rapidly یا compress ہو یا expand ہو rapidly ہو گا تو adiabatic change آئے گا next mc q struck ہمارے سکرین پر ہے the mathematical expression for adiabatic process the mathematical expression for adiabatic process adiabatic process کے لیے mathematical expression ہے ان میں سے کونسا صحیح ہے option a q equal to w option b p v gama equal to constant option c p v equal to constant option d p upon t equal to constant تو چار option آپ کے پاس ہیں ایک option آپ select کرنا ہے the mathematical expression for adiabatic process دیکھتے ہیں کتنے بچوں کا answer دریکٹ آتا ہے جلدی سے غلط answer دینے سے پریشان نہ ہوا کریں گم رائے نہ جو آپ کو لگ رہا ہوں مارک ضرور کریں لیکن جو answer آپ کو explain کیا جائے وہ اچھے سے note down کرنا ہے اور یہ یاد رکھنا جتنا زیادہ جتنے زیادہ mcq آپ solve کریں گے آپ کا experience اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اور آپ final میں اتنا ہی اچھا perform کر سکیں گے لیکن شرط ہے کہ live station میں آپ perspiration اسی طرح سے کریں بلکہ recorded form میں دیکھیں تو آپ live سمجھ کی اس کو کرتے رہے perspiration کرتے رہے the mathematical expression for adiabetic process to correct answer پاس pv gama equal to constant pv gama 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 equal to constant یہ adiabetic process کا mathematical expression ہے next mcq ہمارے پاس اس وقت screen پر ہم ثور camera fokus کرنے کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس camera fokus ہو چکا the curve representing the curve 1 minute ثور camera focus کرو ok the curve representing adiabetic process وہ curve جو graph ہوتا ہے na جیسے isothermal ka graph تھا same اسی طریقے سے adiabetic process ka graph ہوتا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے the curve representing an adiabetic process وہ curve جو adiabetic process کو represent کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں option a isotherm option b adiabate option c adiabal and option d none of these the curve representing an adiabetic process وہ curve جو adiabetic process کو کیا کرتا ہے وہ curve جو adiabetic process کو represent کرتا ہے اسے kylogram of different substances contain option a میں کہا جا رہا ہے same number of molecules option b different number of molecules option c may be same or different option d none of these تو آپ کے پاس 4 option ہیں آپ نے ایک option select کرنا ہے one kilogram of different substances contain one kilogram اگر مختلف substances کا ایک kilogram لیا جائے تو اس کے بارے پوچھے جا رہا ہے option a same number of molecules ہوں گے اس میں کہا جا رہا ہے different number of molecules ہوں گے c may be same or different d none of these تو اس کا correct answer مرحبس کیا ہوں گا different substances کا one kilogram جب ہم لیں گے تو number of molecule کی تعداد کیا ہوں گی different ہوں گی اس correct answer مرحبس کیا ہے b different number of molecules next ہمارے پاس one mole of any substance contain one mole of any substance contain option a same number of molecule b different number of molecule c may be same or different d none of them one mole of جب کسی بھی substance کا جب ہم ایک mole لیتے ہیں اس میں چار option دیے گئے ہیں کتنا بچوں کا answer correct آتا ہے جلدی سے لکھیں one mole of any substance contain جب ہم کسی بھی substance کا mole لیتے ہیں تو اس میں ہمارے بس کیا ہے same number of molecule different number of molecule may be same or different d none of them SMCQ کا correct answer میں بتانا جا رہا ہوں one mole of any substance substances کے تو اس میں کیا ہوگا اس میں number of molecule different ہوگا لیکن جب ہم mole لیں گے کسی بھی substance کا mole لیتے ہیں اس میں number of molecule کی کسی برابر 6.02 exponent 23 molecules ہوں گے next ہمار پاس ہے the heat required to raise the temperature of one mole of the substance through one kelvin is called option a heat capacity option b specific heat capacity option c molar specific heat capacity or d all of them the heat required to raise the temperature of one mole of the substance through one kelvin is called چار option آپ پاس ایک option آپ نے کیا کر na دیکھتے ہیں کنتوں کا answer correct آتا ہے the heat required to raise the temperature of one mole of substance through one kelvin شابش چار option آپ پاس ہیں یہ کس definition ہے آپ نے ایک option select کر na ہے correct answer c molar specific heat correct answer c molar specific heat is the correct answer next ہمار پاس اس وقت screen پر ہے the heat required to raise the temperature of one mole of the gas through one kelvin at constant volume is called option a heat capacity b specific heat capacity c molar specific heat d molar specific heat at constant volume چار option آپ کے پاس ایک option آپ نے select کرنا ہے دیکھتے ہی کتنا بچوں کا answer correct آتا ہے the heat required to raise the temperature of one mole of the gas through one kelvin at constant volume چار option آپ کے پاس ایک option آپ نے select کرنا ہے SMCQ کا correct answer میں بتانے جا رہا ہوں correct answer is D molar specific heat at constant volume option D molar specific heat at constant volume is a correct answer next ہمار پاس heat required to raise the temperature of one mole of a gas through one kelvin at constant pressure بہت آسان سوال option A heat capacity option B specific heat capacity option C specific heat capacity at constant volume option D specific heat capacity at constant pressure چار option ہمار پاس ایک option آپ نے کیا کرنا ہے select کر کی بتانا ہے دیکھتے ہے کس answer correct آتا ہے heat required to raise the temperature of one mole of a gas through one kelvin at constant pressure 4 option select correct answer correct answer specific heat at constant pressure correct answer specific heat at constant pressure option D is the correct answer next mcq screen the relation between CP and cv is بہت آسان سوال cp cv کے درمین consolation option a میں کہا جا رہا ہے cp plus cv equal to r option b cp plus r equal to cv option c cp minus cv equal to r option d cv minus cp equal to r in the surrounding is called option a reversible process option b irreversible process option c any one of them d none of them the 4 option آپ کے پاس ایک option آپ نے کیا کرنا ہے select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer correct answer کس کا آتا ہے تو اس کا correct answer جلدی سے 4 option میں سے اب process which can be retraced in exactly reverse order reverse order کا نام سن کے ہمیں idea ہوگا یہ process کیا ہوگا reversible process تو اس کا correct answer پر پاس کیا ہے option a reversible process is the correct answer next mcq اس وقت آپ کے سامنے screen پر ہے if a process cannot be retraced in the backward direction by reversing the control factor it is option a a reversible process option b an irreversible process option c any one of them d both of them 4 option آپ کے پاس ہے ایک option آپ نے select کرنا ہے if a process cannot be retraced in the backward direction by reversing the control factor it is تو 4 آپ کے پاس option a ایک option آپ نے select کرنا ہے تو cannot be retraced in the backward direction اس کا مطلب وہ process کیا ہے irreversible process کیا ہے وہ process کیا ہے irreversible process اس کا correct answer پاس کیا ہے option b is the correct answer next mcq اس وقت آپ کے سامنے screen پر ہے the example of irreversible processes ان میں سے irreversible process کی ایکسامپل آپ نے بتانی ہے option a میں کہا جا رہا ہے slow liquification b slow evaporation c an explosion and d all of them تو 4 option آپ کے پاس ہیں ایک option آپ نے select کرنا ہے the example of irreversible process ان میں سے کونسا process جو ہے وہ irreversible process کی example ہے آپ نے وہ select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کس کا آتا ہے this mcq کا correct answer مرپس کیا ہے an explosion یا دیکھے گا liquification یا evaporation یہ کیا ہوتے ہیں reversible process ہوتے ہیں جبکہ explosion جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے irreversible process ہوتا ہے لہذا اس کا correct answer مرپس کیا ہے c an explosion is the correct answer next mcq ہے the earliest heat engine was سب سے پہلا جو heat engine تھا وہ کونسا تھا petrol engine diesel engine electric engine یا steam engine سب سے پہلے ان میں سے کونسا engine جو ہے وہ invent ہوا سب سے پہلے invent ہونے والے engine کا اپنے نام بتانا ہے petrol engine سب سے پہلے بنا diesel engine electric engine یا steam engine چار option آپ کے پاس ہیں ایک option آپ نے select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کس کا آتا ہے correct answer میں پاس ہے steam engine is the correct answer سب سے پہلے بننے والا engine تھا وہ steam engine تھا next ہمارے پاس in heat engine heat is supplied سپلائی کہاں سے ہوتی ہے option a میں کہا جارا cold reservoir b میں کہا جارا sink c میں کہا جارا hot reservoir d میں کہا جارا none of them heat engine heat is supplied by heat engine سپلائی کون کرتا ہے cold reservoir sink hot reservoir یا none of them correct answer ہمارے پاس ہے c hot reservoir is the correct answer جسے source بھی کہتا ہے cold reservoir کا دوسرا نام sink hot reservoir یا source جو ہوتا ہے heat engine heat energy سپلائی کرتا ہے لہٰذا smcq correct answer ہمارے پاس ہے option c next ہمارے پاس ہے in a heat engine heat is rejected to die in a heat engine heat is rejected to die اپشن اے cold reservoir b source c hot reservoir d none of them چار اپشن ہمارے پاس ہے in a heat engine heat is rejected heat energy کہاں سے remove ہوتی ہے option اے میں کہا جارا cold reservoir سے remove ہوتی ہے b میں کہا جارا source سے remove ہوتی ہے c میں کہا جارا hot reservoir سے ہوتی ہے اور d میں کہا جارا none of them چاروں میں سے ایک اپشن آپ نے select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کس کا آتا ہے heat engine میں heat energy جو ہوتی ہے وہ reject جو ہوگی وہ کہاں ہوتی ہے correct answer میں بتانے چاہا رہا ہوں correct answer ہمارے پاس کیا ہے cold reservoir cold reservoir جسے sink بھی کہتے ہیں وہاں heat energy کیا ہوتی ہے rejected ہوتی ہے جبکہ source or cold reservoir heat energy کیا کرتا ہے supply کرتا ہے next mc کے ہمارے پاس ہے first law of thermodynamics tell us that heat energy can be converted into equivalent amount of work but it is silent about option a how heat is absorbed b how heat is extracted c how this conversion take place and option d none of them 4 options آپ کے پاس ہیں ایک option آپ نے کیا کرنا ہے select کرنا ہے دیکھتے ہیں کس کا answer correct آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے first law of thermodynamics tell us that heat energy can be converted into equivalent amount of work heat energy جو ہے وہ convert ہوتی ہے equivalent amount of work but it is silent وہ وہاں خاموش ہے کیا چیز نہیں بتا پا رہا option a how heat is absorbed heat energy absorbed کیسے ہوتی ہے وہ نہیں بتا رہا b how heat is extracted heat energy extract یعنی reject کیسے ہوتی ہے وہ نہیں بتا پا رہا c how this conversion take place یہ conversion کیسے ہوتی ہے وہ نہیں بتا پا رہا d none of them تو چاروں میں سے ایک option آپ نے select کٹنا ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس ہے see how this conversion take place وہ بتا رہا ہے heat energy absorbed کیسے ہوگی heat energy reject کیسے ہوگی لیکن یہ conversion کیسے ہوگی بھائی کے heat energy جو ہے وہ work میں کیسے convert ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی detail explanation is first law of thermodynamics میں نہیں ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس ہے see how this conversion take place next mcq ہمارے پاس is on the screen پر ہے the second law of thermodynamics is concerned with the circumstances in which option a heat can be converted into work b direction of flow of heat c none of them d both of them تو چار option آپ کے پاس ہیں ایک option آپ نے کیا کرنا ہے select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کس کا آتا ہے the second law of thermodynamics is concerned with the circumstances in which چار option آپ کے پاس ہیں ایک option آپ نے کیا کرنا ہے select کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کس کا answer correct آتا ہے جل دیسے تو correct answer پاس ہے option d both of them heat is converted second law of thermodynamics کا تعلق ہے heat can be converted into work heat جو ہے وہ work میں convert ہو سکتی ہے اور دوسر direction of flow of heat heat کی direction of flow ہے نا اس کے بھی اس سے کیا ہے concern ہے second law of thermodynamics کا next mc کی اس وقت آپ کے سامنے screen پر ہے if q1 is the quantity of heat absorbed q2 is the heat expelled and w is the work done then we can write first law of thermodynamics dynamic as w equal to q1 equal to q2 only if we take internal energy equal to چار option آپ کے پاس ہیں option a میں کہا جائے 0 option b میں کہا جائے maximum option c میں کہا جائے minimum option d میں کہا جائے any of them چار option آپ کے پاس ایک option آپ نے select کرنا ہے تو اس میں کہا جائے ہے if q1 is the quantity of heat absorbed heat energy q1 q2 is the heat expelled q2 work is done then w show then we can write the first law of thermodynamics the first law of thermodynamics ہم لکھ سکتے ہیں q1 minus q2 heat absorb heat reject w only شرط ہے if we take internal energy equal to شرط ہے internal energy value کیا رکھنے پڑے گی internal energy value ہمیں 0 پڑے گی تبھی یہ formula possible ہے تو اس لہٰذا smcq کا correct answer میں پاس کیا ہے option a 0 is the correct answer next mcq ہمارا پاس اس وقت screen پر ہے it is impossible to devise a process which may convert heat extracted from a single reservoir entirely into work without leaving any change in the working system this is the statement of option a in the working substance in the working substance this is the statement this is the statement of 4 option ہمارے پاس ایک option آپ نے select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer which is the correct answer a large amount of heat energy b two sources at the same temperature c two sources at the different temperature d a source contain a small amount of energy تو چار option ہمارے پاس اس سکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک option select کرنا ہے according to second law which is must to produce work چار option آپ کے پاس ہے ایک option آپ نے select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کیا آتا ہے تو correct answers کا ہے two sources at the different temperature according to second law which is must to produce work تو پورک کے لئے second law of thermodynamics کے مطابق جو ہے وہ دو sources ہونی چاہیے different temperature پہ ایک higher temperature جسے ہم source کہتے ہیں اور ایک lower temperature جسے ہم sink کہتے ہیں source اور sink کا ہونا کیا ہے ضروری ہے according to second law of thermodynamics تو اس کا correct answer بار پاس ہے c two sources at the different temperature next mcq سوٹ آپ کے سامنے سکرین پر ہے for the working of a heat engine there must be for the working of a heat engine there must be option a a source of heat at high temperature b a sink at low temperature c both of them d none of them تو یہاں میں پہ چار option ہے آپ نے ایک option select کرنا ہے for the working of a heat engine there must be تو چار option آپ کے پاس ہیں ایک option select کرنا ہے for the working of a heat engine there must be دیکھ دیکھ دیں کس کا correct answer answer آتا ہے a source of heat at high temperature async low temperature see both of them then of them تو correct answers ہمارا پاس کیا ہے working of a heat engine correct answer is see both of them source of heat at high temperature high temperature پہنچے یہ source کو ao sink at low temperature اور heat energy کہاں سے کہا flow گٹی ہے source سے sink کی طرف تو correct answer ہمارا پاس ہے see both of them is the correct answer next MC کو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر ہے a burnout cycle can be shown on car note cycle کو ہم کہاں show کر سکتے ہیں optionے میں ایک آ جا رہا ہے pt diagram pressure or temperature diagram pv diagram vt diagram d all of them چار option آپ کے پاس ہے ایک option select کرنا ہے car note cycle can be shown on car note cycle اس میں سے کون سی جگہ پہ ہم show کر سکتے ہیں چار option ہے آپ نے ایک option select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کتوں کا آتا ہے اس کا correct answer مر بس ہے b pv diagram car note cycle can be shown on pv diagram pv diagram ہم بناتے ہیں car note cycle کی پوری ہے next ہمارے پاس the working substance of the car note cycle working substance یہ ہے وہ car note cycle کا کون سا ہے any guess, real guess, ideal guess یا boils guess چار option آپ کے پاس ہے working substance of the car note cycle car note cycle کی جو working substance ہے وہ کیا ہے کوئی بھی guess ہو سکتی ہے real guess ہوگی ideal guess ہوگی یا وہ guess جو صرف boils لوگ کو کیا کرے گی follow کرے گی اسے boils کی کا نام دیا گیا تو correct answer ہمارے پاس اس کا کیا ہے اس کا correct answer ہمارے پاس c ہے ideal guess the working substance of the car note cycle is ideal guess next ہمارے پاس ہے a car note cycle consist of car note cycle کے اندر کتنے step ہوتے ہیں option a one step option b two step option c three step option d four step تو ان میں سے آپ نے ایک option select کرنا ہے a car note cycle consist of car note cycle میں ان میں سے کتنے step ہوتے ہیں آپ نے وہ بتانا ہے دیکھتے ہیں correct answer کس کا آتا ہے تو اس کا correct answer پاس ہے d four step a car note cycle consist of four step car note cycle کے اندر جو ہیں وہ چار step ہوتے ہیں اور وہ چاروں car note cycle والا پورا لیکچر اب ہمارے دیکھ سکتے ہیں جو کہ یوٹیوب چینل سے انبورٹ ٹیچنگ پر اپلوڈڈ ہے تو آپ ضرور دیکھیں کہ اس میں یہ چاروں step کھونے دیٹیل میں ڈیاغنام کی مطلب سے explain بھی کیا ہوا ہے next mc کی اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر ہے during the car note cycle which equation is correct during the car note cycle which equation is correct car note cycle کے لحاظ سے کون سی equation correct ہے option a میں کہا جائے delta q equal to delta u plus w option b delta u equal to w minus w1 option c delta q equal to w2 minus w1 option d delta u equal to 0 تو چار option ہمارے پاس ہے ایک option آپ نے جو ہے پر کیا کرنا ہے select کرنا ہے during the car note cycle which equation is correct تو correct answer کیا ہے d is the correct answer یاد دکھئے کہ کوئی بھی cyclic process ہوتا ہے وہ جہاں سے شروع ہوتا وہیں end ہوتا ہے یعنی اس کی جو final internal energy ہوتی ہے وہ internal energy ہوتی ہے لہٰذا internal energy میں جو change ہوتا ہے change of internal energy کیا ہوتا ہے zero کے بڑابر ہوتا ہے یعنی internal energy کیا ہوتی ہے constant ہوتی ہے تو for the car note cycle car note cycle میں کیا ہوگا which equation is correct تو correct answer ہمارے پاس ہے delta u equal to zero next ہمارے پاس ہے efficiency of car note heat engine is given by ہمارے پاس یہ ہے وہ efficiency of car note heat engine is given by چار ہمارے پاس option ہے اس میں سے ایک option select کرنا ہے efficiency بڑابر ہے 1 minus q2 upon q1 option b efficiency بڑابر ہے 1 minus q1 upon q2 c میں کہا جا رہا ہے efficiency بڑابر ہے q2 minus q2 minus q1 upon q2 option d میں کہا جا رہا ہے efficiency بڑابر ہے q2 minus q1 upon q1 چار option ہمارے پاس ہے ایک option آپ نے select کرنا ہے efficiency of car note heat engine is given by efficiency of car note heat engine is given by جس کا correct answer ہمارے پاس ہے option a efficiency is equal to 1 minus q2 upon q1 لہٰذا اس mcq کا correct answer ہمارے پاس ہے option a next mcq اس وقت ہمارے پاس screen پر ہے in terms of temperature terms of temperature کی بات داریے efficiency of car note engine can be written as car note engine کا form ڈالان کیسے لکھ سکتے ہیں اس کی efficiency کا تو option a میں کہا جا رہا ہے efficiency بڑابر ہے t2 minus t2 upon t2 option b میں کہا جا رہا ہے efficiency بڑابر ہے t2 minus t1 upon t1 option c میں کہا جا رہا ہے efficiency بڑابر ہے 1 minus t1 upon t2 option d میں کہا جا رہا ہے 1 minus t2 upon t1 چار option ہمارے پاس اس وقت screen پر موجود ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے ایک option جو ہے وہ select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کتنے بچوں کا آتا ہے جلدی سے comment section لکھیں اوکے بھئی تو اس کا correct answer ہاں پاس کیا ہے option d efficiency بڑابر ہے 1 minus t2 upon t1 یعنی option d is the correct answer تو یہاں جا کر ہم نے thermodynamics کے کچھ basic mcq کو ہم نے جو ہے وہ discuss کیا آگے آنے والے lecture بھی ہم اس کے کچھ advance mcq کو discuss کریں گے numerical based mcq کو discuss کریں گے تو اس live session کو بھی دیکھنا مت بولیے گا اور یاد رکھئے گا اگر آپ entry days کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم آپ کو suggestion دیں گے کہ آپ ہمارے registered group کا حصہ last بھی بنیں کیونکہ registered group کے اندر پچھلے 3 سالوں کے اندر ہم نے جتنی بھی mcq explain کی ہے ان mcq کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو ان تمام mcq کی explanation بھی آپ کو ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر آپ registered group میں آتے ہیں تو ہمارے بہت سارے lectures جن کی تعداد آپ کیا کر سکیں گے بارس پیشن کر سکیں گے یاد رہے یہ اتنی زیادہ mcq کی explanation ہوگی جو physical classes میں اتنے زیادہ mcq ہزار روپے پے کر کے بھی آپ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے لیکن یہ آپ کے پاس ایک golden chance ہے اگر آپ entry test کا اندر اچھا نہیں بہت زیادہ اچھا score کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو suggestion ضرور دوں گا کہ اگر آپ registered group کا حصہ بن سکتے ہیں تو لازمی بنے thank you very much اللہ حافظ